پرشن میرا متر کہتا ہے کہ وہ ٹیلی ویزن پر پرسارت کیے جانے والے اذان کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے جبکہ اس کے قریب کی مسجد میں جس کے علاوہ کی اذان وہ نہیں سنتا ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے تتا وہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں دوسری مسجدوں کے بعد اذان دی جاتی ہے جبکہ گیات رہے کہ ہمارے شہر میں ہمیشہ ریڈیو پر پرسارت کیے جانے والے اذان کا پالن کیا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا کی اس کے اوپر اپنے نکٹ کی مسجد کا پالن کرنا انیوارج ہے جبکہ اس میں ریڈیو کے اذان سے ولمب کیا جاتا ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کیون اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے روزہ افطار کرنے کا آدھار سورج کے ڈوبنے پر ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات یہاں ارثات پورپ سے آ جائے اور دن یہاں ارثات پچھم سے چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کا سمیہ ہو گیا اسے بخاری حدیث سنخیہ ون نائن فائی فور اور مسلم حدیث سنخیہ ون ون ڈبل زیرو نے روایت کیا ہے اور روزہ افطار کرنے کے لئے محزن کے اذان پر بھروسہ کرنے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ سورج کے ڈوبنے کے غالب گمان ہونے کا لاپ دیتا ہے کچھ معزن لوگ روزے کے لئے احتیاط ارثات سابدھانی اپناتے ہوئے اذان دینے میں تھوڑا ولم کرتے ہیں یہ ہوئے وہار غلط اور سنت کے برد ہے جیسا کی پر میں اس کا علیک کیا جا چکا ہے یدی آپ کا شہر ریڈیو پر پرسارت کی جانے والے اذان کا پالن کرتا ہے تو آپ کے لئے ریڈیو کے اذان پر بھروسہ کرنا بہتر ہے کیونکہ وہ ادھک سکشم کا پاتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے موسیقی